جی اسلام علیکم دوستو دوستو میں نے سوچا ہم مختلف موضوعات کے اوپر سیاست پہ ایک دوسرے کو بیشن کرنے کے لیے کلپس بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اپنے رسپیکٹیو چوائسز کے حق میں اور اس کی مخالفت میں ایک زبردست قسم کی کنپین جاری ہے اس کو میں ایک ہیلتی نویٹ ہی کہوں گا کیونکہ یہ نوجوانوں میں ایک اویرنیس آ رہی ہی ہے اپنے رائٹس کی اور جو انجسٹسز ہیں ان کا بھی احساس ہو رہا ہے تو یہ سب سے بیسک جو ریکوائنمنٹ ہے وہ ریالائزیشن ہے جو ہمیں لیڈ کرے گی اس کو اڈریس کرنے کو اس ایشو کو اور بیٹر آؤٹکم اس میں ہمیں ملے گا تو سوشل میڈیا کی جو اپرائزنگ ہے سپیشلی دی یوت کی اس اس کوائٹ انکریجن لیکن میں آج کے وی لاؤگ میں جو آپ سے بات کرنا چاہوں گا اپنے دل کی بات بلکل کرنا چاہوں گا جو کہ ملین ملین پیپل کروڑوں لوگوں کے دل کی بات بھی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے اپنے رسپیکٹیو لیڈرز کی شان میں قصیدے بھی پڑھیں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں اور جس کو ہم حق پہ سمجھتے ہیں ہم اس کے ساتھ اپنی سٹرگل بھی کریں لیکن ایک element دوستو میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں being myself longing from the lower middle class کی جو financial crisis ہیں جو مہنگائی ہے جو economic challenges ہیں social pressures ہیں تو میں یہ سوچنا تھا کہ honestly speaking اس پورے جو سرکس لگی ہوئی ہے کوئی بھی اس وقت لیڈر خواہ کسی بھی جماع سے تعلق لگتا ہو وہ عوام کے issues کے اوپر تو کوئی بات ہوئی نہیں رہی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بندہ plan پیش کر رہا ہو کہ میں کس طرح عوام کی زندگی کو سہولت دینے کے لیے میں مہنگائی کو کس طرح قابو کروں گا یا میں جو پڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس کو میں کیسے اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ elephant is in the room but no one is realizing it no one is pointing it out willing to accept it اب ستر روپے سے لے کے اسی روپے تک پیٹرول کی پرائیسز انٹرنیشنل پرائیسز کے حساب سے پر لیٹر کم ہیں اب ہوسو ایور کامز ان دی پاور اب جو کیا ستر روپے پیٹرول کی پر لیٹر اقدم سے وہ بڑھا پائے گا اور اسی طرح آپ ڈالر کی جو free flight جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو کون لیچے لے کے آئے گا پھر commodities کی prices جو آپ دیکھ لیں essential food items کی prices ہے وہی آپ کو مولانا فضل الرمان کو دیکھ لیں عاصف زرداری کو دیکھ لیں شہباز صریف کو دیکھ لیں عمران خان کو دیکھ لیں یا یہ جو علیم خان ہے یا جہاں یہ ترین ہیں جو کہ ہر بندہ اپنی ڈیڈیڈ کی مسجد بنا رہا ہے اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے struggle کر رہا ہے اور ہم ہی آوے جاوے جاوے ہم لوگ تو مدتوں سے ان کے ساتھ ہیں اور اس بار بھی یہی ہو رہا ہے تو میری آپ سے یہ بڑی ایک دستبستہ اور شجیدہ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے لیڈرز کو میری اس ویلاغ کے تھرو اپنے جو فیورٹ عمران خان ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں ہیں میں ان سے ارز کروں گا کہ آپ ترانے بھی گائیں آپ آپ کالی تیشہ کے بعد آپ بالکل ملی نغمے گائیں انٹرشن مرائیں لیکن کائنلی آپ عوام کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا فوڈ فر تھوڑ دیں کہ آپ کے پاس کیا پلانز ہیں آپ کو کون سی پولیسیوں بھی عمل کر رہے تھے جس نے جا کے عوام کو بریفٹ دینے تھے یا اب آپ آ جائے گے تو آپ کس طرح اس کے اوپر آپ جو جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں اس کے اوپر قابو پا سکیں گے اور یہی باتیں میرے خیال میں جو پی ایم ایل این کے چاہنے والے ہیں ان کو اپنے لیڈران سے پوچھنی چاہیے اور جو مذہبی کم سیاسی جماعتیں ہیں ان کا تو بات ہی کیا وہ تو ان سے تو کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں ہے لیکن اٹلیسٹ جو مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے بھائی بیٹے بیٹیاں ہیں تو ان کو ان کو بھی شعور تو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر سے اٹلیسٹ پوچھے تو صحیح کہ ہمارے مستقبل کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہو کیا صرف کیسز ختم کرانے ہیں ملشکی انجوائی کرنی ہے وزارتیں لینی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی کوئی آپ کا اپڈیکٹیو ہے تو میں آپ کی توجہ آج کی چھوٹی سی بات میں سر مغزول کرواتا ہوں امید ہے آپ اس کو لائک کریں گے اور اس کو شیئر کریں گے اور یہ سوالات آپ کل بھی اٹھائیں گے آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت آسانی عطا فرمائے اور آسانی بارٹنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ